بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یعبعکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم زیوہ قار علماء کرام بسرگو اور دوست واجب لسر قابل احترام اسلامی روحانی ماؤر تقریب سیئل بخاری دیس عظیم الشان پروگرام جو جا رہی ہے اور درسے سیئل بخاری تشاہ سمات فرمال ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سب دی حاضری آپ نے مرگاہج قبول فرمائے سیئل بخاری جس بات اتفاق اور جماع ہے کہ قرآن پاک تو بات صحیح ترین کتاب جو ہے سیئل بخاری اہل سنت کے علماء دائس بات پر اتفاق اور جماع ہے اور ایس اتبی جماع ہے کہ یہی کتاب امام بخاری رحم اللہ کی ہے آپ کے ذات کی طرف منصوب ہی نہیں بلکہ انہی کی کتاب اور اس قدر صحیح ہے کہ اگر کوئی حدیث پاک سیئل بخاری آج ہے اس دی سنت یا اس دی تحقیق دی بھی ضرورت نہیں ہے ایمان اور اتفاق ہے کہ یہ حدیث رسول ہے بلکہ بعض علماء نے اس حد تک بات لکھی کہ اگر کوئی شخص یہ بات کہہ دے کہ سیئل بخاری اگر کوئی حدیث ضیف ہوئے تو میری بیوی کو طلاق ہے اگر کوئی یہ بندہ کہہ دے تو بالاتفاق علماء دے اس دی بیوی نے طلاق واقع نہیں ہوگی اس واسطے کے سیئل بخاری کوئی حدیث ضیف توجہ ہے تو تھوڑے تھوڑے قریب آجاؤنا ہے اے جڑی عمران خان پارٹی ہے پچھا کرو تسی تسی آگیا ہو اللہ دے بندے تسی بزرگ گیا ہو اے جے سارے جڑے بڑے سیانے ہو تسی جدو مسجد دے جے نماز ہو رہی ہوئے نا جماعت ہو رہی ہو اے جے سارے بچے این امام دے مگر پہلی سفج کھلو سارے بابیں غصے چھو دے میں پچھا دور جاؤ پچھا ہوں جاؤ جنو تغریروں پہ سارے بچے نے کٹھ کر مولوی دے کے کار دے کیونکہ اس میں لے تساں پچھا منا ہوندہ ہے ان مولوی دے مسئلہ ہوندہ سی البخاری صحیح ترین کتاب دنیا جتنے منکرین احادیث نے اُنا دے دلے بوستے کینا سب تو زیادہ سی البخاری دے اے بھی امام بخاری رحم اللہ دی کرامت سمجھے حالانکہ سی البخاری تو پہلے بھی احادیث کی کتابہ موجود ہے مسند امام احمد مسنف ابن عبی شہبہ مسنف عبد الرساق امام مالک رحم اللہ دی الموتا اس ساری کتابہ سی البخاری تو پہلے دیا لیکن جیڑا غصہ منکرین احادیث نو سی البخاری دے چڑھ دے وہ کسے اور کتاب تھے اسی وجہ منکرین احادیث اس سمجھ چکے دے کہ جب تک سی البخاری اس دنیا جو موجود ہے حدیث لا انکار نہیں ہو سکتا کسے طریقے اس کتاب دی حیثیت نو گرایا جائے لوگت زینج اس کتاب نو مجروح کیتا جائے ادوت جرائد نقائص ادیا کمیاں تلاز کر کر کے امت نو دسیا جائے تاکہ سی البخاری دی حیثیت گر جائے پھر احادیث مشکوک ہو جائے میری اور توڑی اور ہر مسلک اہل حدیث اللہ بستہ مسلمان لیے سمہ داری ہے کہ سی البخاری دی عظمت نو قیم رکھنا ہے اور انشاءاللہ اس دے جنڈے نو لہران دے رہے ہیں سی البخاری کیسی عظیم کتاب ہے کہ کوئی دنیا شخص مستند عالم نہیں کہلا سکتا جب تک سی البخاری نہ پڑے اور کوئی جامعہ کوئی مدرسہ اس وقت تک کامل مدرسہ نہیں ہو سکتا جب تک ادھے وچ سی البخاری نہ پڑائی اور شیخ الحدیث لقب اور عزاز اور شرف ایسی ہستی اور شخصیت ہی پاندی ہے جو سی البخاری نو پڑھائے اور سی البخاری نو سمجھائے یقیناً اس مدرسے اندر مرکز ام مارا سی البخاری بچیانو کامل ترین جامعہ مرکز پڑائی جاندی اللہ ایسی ادارے نو ہمیشہ قائم رکھ اور اس دے موامنین دے مال ایسی رزق ایسی اولاد ایسی مرکت باید صحیح البخاری نو صرف اگر کوئی بندہ تعاصف تو ہٹ کے پڑھنا اور سمجھن دی کوشش کرے تھی بندے نو ایک پوری تسلیح و یقین ہو جائے گا کہ اس دنیا صحیح اور کھرا اور سانس ستھرا مسلک اہلِ عدیث اسی بخاری دے احساس شرط ہے کہ دلتا تاثر کٹ کے نا اس نو پڑے اور سمجھے اور اگلی بات تُس ہی سن لو جتنے حواب آئے جس دن سیو البخاری تُسا پاکستان دے ہر گھرج پوچھانج کامیاب ہو گئے اُو دن توڑے مسلک دے غلبے دا پہلا ہوئی جس دن سیو البخاری تُسا ہر گھرج پوچھا دی چاہے ہو علم تدریس دے ذریعے پوچھا ہو کتاب دے ذریعے پوچھا ہو اور مخیر احباب نو بزارش کرو کہ جنہوں اللہ نے مال بخش ہے نا وہ اپنے دوست اور حواب نو توفاتل سیو البخاری پیش کیتا تھا شیٹا دین دے بجائے تلوارہ دین دے بجائے کوئی گھوڑے ہیں دے نقش دین دے بجائے کوئی کھلاؤنے دین دے بجائے کوئی خوشگو یا دوسری جنہیں توفے گفت دین دے ہو ہر گفت دیکھ حسیت لیکن سیو البخاری ہر دوست تک پوچھا دی یہ ایسی خموش تبلیغ ہیں اور انہوں ایک گزارش کر دو با انہوں پڑھنا چروع گا ایک جو بند مکتب ہے فکر دے عالم سن فوت ہو گیا توڑی توجہ میرے حال ہے یا کوئی نہیں ہاتھ چکو ماشاءاللہ جیڑے میرے تو تنگ بیٹھے میں پتا سی کافی دیر در میں محسوس کر رہا ہوں میں تنگ تو سی سارے ہی بیٹھے ہو چلو میں اگر تجربہ کر لیئے واقعی تنگ بیٹھے ہو تنگ بیٹھے ہو نا انشاءاللہ چلو او عالم مقرر سن خطیب سن وائے سن نام نہیں تسنا کیونکہ ضروری کھوئی کیونکہ جلال اس کے دے آئے تقریر کر دے کر دے کر دے کرن لگے نہ واپی بڑھو نہ سنی بڑھو نہ شیعہ بڑھو نہ غیر مقلد بڑھو نہ مقلد بڑھو نہ دیوبندی بڑھو نہ بریلوی بڑھو نہ واپی بڑھو بس سیو البخاری لے لو تے اوپڑو جو تو انہوں بڑھوے او بڑھ جو اکتلے سیانہ بندہ ہی بیٹھا سی انہوں پتہ ہے سیانہ بھی ہوندہ ہے تے ہوندہ ایک قادہ ہی ہے جس سارے سیانے ہوں وہ آتا ہاتھ چکڑن دی گڑی لوڑ آئی تا ایک قادہ کوئی سیانہ بندہ بیٹھا سی انہیں جا سیو البخاری خریدی تے پڑھنے شروع کاری جدو پھر پڑھنے شروع کی تھی جو جو حدیث پڑھی جائے اے میں بھی سینا کھل دا جائے جدو پہنچا نا رفعیدین دیا حدیث سے تے انہیں شروع کی تا رفعیدین تے پینڈج دی مسجد دی کوئی پورے پینڈج کوئی حدیث نہ آئی جو مسجد رفعیدین شروع ہویا تو انہیں کیا بھائی ایز کل پوچھو بس ہاڑے پینڈج اے کیوں گمراہ ہو گیا وہ پینڈج لے سیانے انہوں بلا لے انہیں کیا بھائی مولوی تسا بلایا ہے تقریر تسا کرائی ہے کچھ عرصہ پہلے تھے حضرت فرمائل جو بخاری بنائے بڑھنے جاؤں میں تھے وہ بخاری نہیں جو بخاری لکھا ہے میں ہوئے حمل کی اللہ دی رحمتہ آج جو سپنڈے چار مساجد اہلیں دیستی آگا ایک بند ہے تو سیر بخاری لیڈی عظیم کتاب حیران کون بات ہے کہ سارے مسلمان اردن از دیر سیر بخاری قرآن تو بعد اتفاق سارے مسلمان اردن از دیر میں تو انہیں گلتا سیئے جہاں سمجھ آئی سارے مسلمان اردن از دیر قرآن پاک تو بعد کیڑی کتاب ہے تو انہیں جو بھی سمجھ نہیں آئی میں تو انہیں دے سیئے سارے مسلمان اردن از دیر قرآن پاک تو بعد کیڑی کتاب ہے پھر دس دا شایتان سمجھ آجائے تو انہیں دا سمجھ ملنا دا دا وجہ آنے ہیں سارے مسلمان اردن از دیر قرآن پاک تو بعد کیڑی کتاب ہے مسلمان اردن از دیر سمجھ آگئی ہے کنہ دے نزدیر مسلمان اردن از دیر قرآن پاک تو بعد سیئر بخاری جدو قرآن پاک تو بعد سارے مسلمان سیئر بخاری ہے پھر لڑا ہی کس بات پھر فرقہ وریعت کیوں جھگڑا کیوں اختلاف کیوں پھر گروپ بندی کیوں آؤ ذرا کھولو اور پڑو سیئر بخاری سیئر بخاری جو کہیں اس نے قبول کی دی جاؤ منی جاؤ اور عمل اچھ لے آئی جاؤ سیئر بخاری حدیث دی ایسی عظیم کتاب کہ امام بخاری رحم اللہ فرمایا کرتا ہے سن جدو قیامت رب پوچھے کہ اب بخاری کی لے کے آیا ہے بخشش واسطے فرما انظر میں سیئر بخاری پیش کر گیا جی دیو تو قیامت عمل جاری رہا ہے دسو اب امام بخاری دے درجہ اعمالچ نام اعمالچ کتنا عجر و ثواب ہوئے پھر سیئر بخاری ایسی کتاب ہے کہ کوئی خطیب کوئی وائز کوئی عالم کسے مسئلہ کتا جدو تقریر کر رہے ہوئے تو قویبہ ہے جی دی میں مسئلہ بیان کر رہا ہے سیئر بخاری چھے تو وہ سینہ تان کے بعد کہندہ ہے بڑے فخر نل کہندہ ہے کہ جی دی میں گل کر رہا ہے کیڑی کتاب ہے چھے سیئر بخاری چھے یہ دی پاندی پخت کی آجان دیئے جدو نام لیندہ ہے سیئر بخاری سننالبندہ بھی اکھا جھکا لیندہ کہ گل کو کچھی نہیں ہے گل کے تھی یہ سیئر بخاری سیئر بخاری نے ہی حدیث دی عزت اور عظمت نو اس دنیے چھوچاگر کی تھی حدیث حدیث اور آل الحدیث تھی نزدیک جو قرآن اللہ دی وئی وہ حدیث بھی اللہ دی وئی جو قرآن قیامت تک لئی محفوظ ہے وہ حدیث بھی قیامت تک لئی محفوظ ہے جو قرآن پاک اللہ ولو نازل ہوئے وہ حدیث پانک بھی اللہ ولو نازل ہوئے جو قرآن لا رہے با فی اسی طرح حدیث بھی لا رہے با فی جو قرآن اجت دے امی حدیث رسول بھی اجت جو قرآن دین امی مصطفیٰ دی حدیث بھی دیر ہے بلکہ تسری ارانہ ہوگئے کیا صحاب رسول تے زمانے چاہے ایک واقعہ بھی ایسا نہیں کہ نبی علیہ السلام نے حدیث سنائی ہوئے کہ کسے صحابی نے اٹھ کے کیا ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تے حدیث ہے سن ذرا قرآن سناؤ یہ تے حدیث ہے سن تسری قرآن سناؤ یا یہ مسئلہ تو سا دسیا ہے حدیث جو جانا قرآن جو بھی مسئلہ دس صحابہ نے کدھے سوال نہیں چیئی تا کیوں صحابہ جان دے سن جو میں قرآن دینے میں مصطفیٰ دی حدیث بھی دی جڑا بندہ قرآن پاک کا مطالبہ کرے قوے کے مسئلہ قرآن جو ہے سمجھو کہ بندہ گمرا اس نے حدیث دی تحقیر کی تھی انہیں حدیث دی حسیت انہوں گھرایا ہے جو میں مسئلہ قرآن چاہتا ہے یہ میں مسئلہ حدیث ہی چاہتا ہے جو میں قرآن وئی ہے انہیں حدیث وئی ہے جو میں سیئل بخاری حدیث ہے نا سیدنا عبداللہ ابن مسعود سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ کہ میں حبیب آباد پہلی باری آیا پہلی باری آیا نا حبیب آباد انشاءاللہ دعا کرو با آخری بار ہوگا نرائے تکبیر لحبرو رہنما علماء اعلی حدیث مرکسی جمعیت اعلی حدیث پاکستان سید سبتین شاہ صاحب نقوی اچھا جی چلو آج تے میں لگ دے وہ آخری باری جو میں لگ دی پہلی بار یہ آئے تسیدہ مطلب ہے احسہ احسہ سمجھو گے گال بات میں نام لے آس حابی رسول دا تسیدہ بولے شاہ لے کوئی نہیں میں آگا پت نہیں آس حابی رسول مننہ لے نہیں بیٹھے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رسی اللہ حدیث پڑھ رہا ہے فرما دیں لانت ہوئے اس بندے تھے اللہ دی جیڑا بندہ اپنا جسم چھدوا کے اوہ دے ویج کوئی بیل بوٹا کوئی نقش وغیرہ بنوائے ایک این جسم چھدوا کے نہیں ویج لکھوان دے بوٹا شوٹا پھول شول بنا دے یا دل بنا کے ویج تیر مار دے انہوں نے سمجھ آگئے اوہ دے ویج اللہ دی لانت ہوئے پھر فرمایا اوہ دے ویج اللہ دی لانت ہوئے جیڑا وگ لگوائے مشنوی بال لگوائے سارے اوہ دے ویج تیر اللہ دی لانت پھر فرمایا اللہ دی لانت ہوئے اوہ شخص ہے جیڑا اپنے دندہ نو رگڑوا کے بری کروائے بسوڑے لگو انا تنہ دے اللہ دی لانت ہو اوہ اوہ فرما دے حضرت عبداللہ بن مسعود نے حدیث سنائی رسول اللہ رسول اللہ نے فرما اللہ اللہ نے کرے اس بندے تھے اس تھے اس تھے تنہ دا ذکر سیدہ امی یکوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون ہے کتنی ہے کامل سن علم میں کھڑیا ہوئے اور فرمایا عبداللہ بن مسعود تسی فرما دیا اللہ لانت کرے حضور نے فرمایا اللہ لانت کرے اللہ دی لانت تو مرادے ہوئے کہ لانت قرآن نے چونی چھئی تو کیا یہ لانت جیڑی تسی فرما رہے ہو ذکر کر رہے ہو قرآن چھوندی ہے نہ تنہ کمہ ہوتے کرنے والے تھے اللہ دی لانت اذا ذکر قرآن چھونی چھئی عبداللہ بن مسعود نے فرمایا حدیث ہے چھئی حضور نے فرمایا فرمایا فی تسی اللہ دی لانت تسا دسیا ہے یہ تھی قرآن چونی چھئی فرمایا قرآن چھوئی ہے یہاں حدیث ہے لانتیں یہ قرآن چھوئی ہے امی یقوب آلی ہے کہ سارا قرآن میں پڑے ہے قرآن اچھ کوئی کیا تھے عبداللہ بن مسعود تھی کیا تھے سیدہ امی یقوب اجتماع مستورات بھی کہاں یہ نے میں سارا قرآن پڑے ہے فرمایا جی تسا غور نل پڑے آن دا نا قرآن تے لانت موجود فرمایا دو گتیں جیڑھا قرآن یہ تے میں پڑے ہے اے دی جتے کوئی فرمایا تو سارا قرآن ایم بڑے ما آتا کم الرسول فقضو فما نحا کمان حفن تو جو کچھ حضور دیون اے لیلو تو جس تو حضور منع کر رک جاؤ یہ قرآن اچھ ہے فرمایا جی یہ تے قرآن اچھ ہے فرمایا جس دیوتے اللہ رسول لانت کرے اوے سمجھ کہ لانت قرآن اچھ موجود حدیث یہ تے اے نا اس مقام تک یہ روایت سیل بخاری اگلا اسرات کیونکہ ساڑے متعلق وہ سنن نبی دعوت اچھ اذا بھی یہ ایک رشاعت کر دے امی یقوب پھر کھڑی ہو فرمایا تے من سمجھ آگئی یہ گل کہ یہ حدیث علان دعوت سمجھو کہ قرآن یہ گل سمجھ آگ لیکن میں سنے اترے گناہ اتنوں اہب توڑے گھارے جو موجود ہیں توڑی ہیں بیوی اور بچے چھے گناہ موجود ہیں تو تیواز کر رہے ہو تو گھارے جو یہ گناہ توڑے موجود ہیں عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا فادخولی فاندوری اے میرے نالی تو گھارے جا داخل ہو جا تو میرے گھارے جو میری بچیاں نو تو میری بیویاں تو میری اولاد نو ویک گیا جی اے ویو موجود ہیں تو واپس آکے منو دس امی یہ کو اٹھی عبداللہ ابن مسعود دے گھر داخل ہوئی انہیں دے بیوی بچیاں نو ویک ہے تو پھر واپس آئی فرما عبداللہ ابن مسعود میں نے غلط فہمی غلط رپورٹ پہنچ غلط خبر پہنچ تیرے گھارے جو میں گناہ نہیں ویک جی دوتے تو سیہتے ذکر کر رہے تو عبداللہ ابن مسعود فرما دے یہ او کناہ میرے گھارے چھون جسے اللہ اور رسول لانت کرے کہ میرے گھارے چھوانا میری بیٹی بیویاں چھوانا اللہ دی قسم میرے گھارے چھوانا رہنیا یہ کیونے ہو سکتا ہے کہ حدیث لانت کرے اور میری بیویاں اور بچیاں کرن اینیسی ہو سکنا حدیث تے بارے اپنے دل صاف اور حدیث نے انہی محبت عقیدت پیار ہو گئے بلکہ میں ایک قول بڑا پسند کرنا غالبا دو آزار آٹھ دا لیکشن سن ووٹ سن یا کوئی زرداری صاحب صدر بنے آئے دو آزار آٹھ تو صدر بنے آئے زرداری جو صدر بن گئے رہے تھے وہ صدر بنے تو پہلے کچھ وعدے کر آئے دنیا جماعت آنا کہ وعدہ کوئی پورا نہ ہو کیونکہ زرداری آ تو انہوں کیسے پچھ ہے آپ تو کوئی وعدہ بھی پورا نہیں کی تھا کوئی گل بھی پوری نہیں کی تھی کہنا وعدہ کوئی حدیث ہے وعدہ کوئی زرداری بھی سمجھا گیا اب حدیث بڑی شہاہ ہے جب یہ لوکیڑے بے حکوف بندے تو اللہ نے چاچ دکال کرائی ہندہ وعدہ کوئی حالانکہ میرا وعدہ میری گل کوئی حدیث ہے حدیث سے کیسی ڈھی باد جس دا انکار کفر ہے حدیث دی اہمیت لوگ تو سیعام پوچھ دیو نا عوام الناس جڑے بندے خاص کر داڑی دے والا داڑی راخ لو تو وہ کو پتا کی آد ہے یہ فرض ہے داڑی فرض ہے کہ سنت مولوی کو بولا کے پوچھتے سنت یا فرض کہ کیوں پوچھتے ہو جدو سوال کیتا ہے تو اپنے امان بھی معصبہ کیتا کرو کہ میں کدھ طریقے نو حقیر جان دیا ہوں جدو آتے ہوں فرض یا سنت کی معنی یہ فرض ہے تو رخ لئی یہ سنت ہے پھر گزارا ہے کرنے مطلب سنت درجہ دیتا ہی نہیں سئی مسلم اجرائیت عبداللہ بن مسعود فرما دیں چھے بندہ اللہ دی لانت چھے آخر چھوٹی دی لانت تھی جو حضور دی سنت تار کے چھوڑ دیں لانت اجرائیت لانت بست دی داڑی جڑا بندہ مناندہ منواندہ کی سمجھ دے چھے رہیت پھٹکار نہیں پہی ہون دی داڑی منہ بندہ آج تک منائی ہون دی داڑی منہ بندہ بندہ بھٹکی آج میں دے نہیں بھٹکی تو سکت بھٹکی آج بندہ داڑی منہ بندہ بندہ بھٹکی چھے منائی ہون دی اس سان بھٹکی آدھر مولوی جی داڑی رکھی داڑی کٹی داڑی بتائی اس کوئی اتلی مخلوق یہ داڑی رکھی بندہ نہیں رکھی ہوئی تھی کوئی اچی شہ پڑھے لے بہت کوئی سمجھ تھا آرہا آج انہوں نے وے کے ہس دیں انہوں نے بھٹکی سمجھ دیں مولوی کوئی شہ ہے تو اسی وے کے ہسے کرو یہ کوئی کمال نہیں داڑی منانہ گیڑا کمال جی رکھ داڑی اس کیوں رکھی ہے کہ چیرے داڑی آگئی تو کینے ہو گئی اللہ جو تو اللہ نے چاہیا چیرے داڑی آگئی عمر ہو گئی جوان ہو گئی چیرے پاک داڑی آگئی انہیں رکھ لئی کہ اللہ نے چیرے تے ہو گئی تو جڑا مندہ وہ کیوں مندہ کہ میرے چیرے آئی چیرے صاف کرتا ہے بھر میرا چیرے دیڑا ہے اے صاف روے کیوں کہ چیرے صاف ہونا ضروری تو آن آجے سمجھ نہیں آن آن مندہ آجے سمجھ آن 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 کیوں کران دا ہے او مجبوری او مجبوری یہ کہ چیرے صاف کران دا ہے او کیوں کران دا ہے او مجبوری میں پتا ہے تو سم میرا نراض جو کر کی لوگ او چیرہ صاف کران دا ہے او کیوں کران دا ہے او مجبوری او مجبوری کیڑی یہ بعد ہی میرے کو پوچھ لیا سفی کر رہی تو میں مشکل ہی دس آگا بعد میرے کو پوچھ لیا وہ غور کرے صرف اتنا غور کرے کہ مناندہ کیوں کس واس سے مناندہ ہے داڑی مناندہ چیرہ سونا ہو جاندہ ہے اس واس سے مناندہ ہے نہیں چنگل لگتا اس واس نے مناندہ نہیں وہ چنگل شروع کی کام ہے داڑی تے حضور نے رکھی تے اصا رکھی ساڑی تے تاریخ مصطفیٰ نے رکھی تے اصا توجہ ہے اصا چین تے داڑی کیوں رکھی ساڑے مرشد محمد مصطفیٰ نے رکھی ساڑی تاریخ اصا کیوں رکھی ساڑے مرشد نے رکھی اصا کیوں رکھی کہ ساڑے حضور نے رکھی اصا کیوں رکھی کہ سرکار پاک نے رکھی اصا کیوں رکھی کہ محمد مصطفیٰ نے رکھی انہیں منوائی سب تو پہلے کنے منوائی اصا تے رکھی کہ حضور رکھی انہیں منوائی کنوں ویر کی منوائی اپنی تاریخ بیان کرو جیڑا کچھ میں پڑے لوت علیہ السلام دی قوم منوان دی آئی لوت علیہ السلام جیڑی قوم آئی اوہ داری منوان دی آئی اوہ کیوں منوان دی آئی اوہ تو انہیں پتہ اوہ کیوں منوان دی آئی بندن کچھ غیرت کر لینی چھے اوہ کیوں منوان دی آئی تھاڑا چہرہ سنہ لگے ساب روے وہ جس وقت سے مناندی آئی جی تسیمی اونجی ہو تو کوئی آراج نہیں پھر رکھی پھر مڑوائی رکھو تو جی سمجھے ہو کہ ایسی مردہ اللہ نے سنہ حکمت شانت عظمت بخشی گئے تو پھر ذرا مربانی کرو تو اڑے رسول نے منوان تو منع کی تا اپنے رسول دی گالا منے دی اپنے مرشد دی محمد مصطفی صلی اللہ صلی اللہ یہ تے انہیں چھوکریں دی عادت سی لوت علیہ السلام دی قوم دی اوہ تو کم شروع ہویا ہے اوہ پھر چلدہ آ رہا ہے کوئی ہے جی را خلق ماشاءاللہ جی آج تو منوائے نہیں یہ بڑی گندی قوم دی یادت آئی جی میں شروع کر لیا ہاں کوئی ہے ایک بندہ آج تو نہیں منوائے انشاءاللہ اور کڑا بندہ ہے جی آج تو نہیں منوائے گا ماشاءاللہ تو سی دو ماشاءاللہ تو سی کٹوانی چھوڑ دی چھوڑ دی ماشاءاللہ کھڑے کامرے تھی نہیں یہ پکے نہیں انشاءاللہ آج توجہو ہے باشا قول لئل کل تم تحبون اللہ فاتبعون یحبب کم اللہ ویغفر لکم ذنوب کم واللہ غفور رحیم حضور دی ادیس نال اینب بیار رو میں امید باتو آڑے چوار کوئی آج تو بد آڑی کٹوانی منوانی انشاءاللہ ہم منوانی بھی نہیں تک کٹوانی بھی نہیں فَلِيَ آنظَرِ الَّذِينَ يُخَالِ وَنَا نَمْرِئِ أَنْتُ سِيبَم فِتْلَةٌ أَوْ يُسِيبَهُم عَذَابٌ عَلِيم اللہ فرما دیں ڈر جاؤ جڑے لوگ پیارِ حبیب جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی سُننا دی آپ دی عمر دی آپ دی حقا دی مخالوت کر دیں ڈر جاؤ کہ تہیں دنیا اندرہ زمیش نہ جائے پکڑ نہ جائے اللہ دی گریفت نہ جائے اگر دنیا جب بچ بھی گئے تی او یوسیب او مذاب عَلِيم قیامت ندرت نا قذاب ہوئے گا حضور دی نا فرمان دی وجہ تو تیسری آیت مبارکہ فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَتِنِ اِذَا قَذَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ عَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ عَمْرِهِمْ وَمَيَّاسِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ذَلَّ ذَلَا لَمْ مُبِينَ کسے مومن مرد عورتنو لائق نہیں کہ اپنی مجدوں اللہ ورسول تحکم آجائے پھر اپنی مردی اپنی مردی بے جاؤ بے جاؤ اگر جیل بھرو لوگ جیل جار ہیں پھر تُو تیرے رات ہے توجہ میرا میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر دی سنت حدیث دی مخالبت نہ کرو وکر نہ دنیا جذاب آجائے گا یہ آخرت دے انر جدو حدیث آجائے اے نہ کیا کرو اے فرد یہ سنت دے بس حدیث جو آگئی حضورتہ فرمان جو آگئی آن اے نہ کیا کرو اے فرد سنت بس اے خیال کرا کرو سنت کی دی اعلم نشرح لقصدرک ووزانا عنکہ وزرک اللذی انقضہ زارک ورفانا لقضی کرنگ جنادی سنت انا تو بڑا اللہ نے مخلوق اندر پیدا ہی کونی ورما کون جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک توجہ فرمائی حدیث پوچھ دیو نا بھائے فرد یا کی آن دیو فرد یا اے فرد یا سنت تفر کبھی نا انہا بندیاں نوئی بھائی یار حاج دا موسم حاج کاراؤ حاجی حسان آجتے نہیں جانا بچے اندہ فرد ادا کرنا ہے حاجتے نہیں جانا بچے اندہ حاجی فرد ادا کرنا ہے بچے اندہ فرد سمراد کی ہے کی کرنی ہے فرد ہے یا سنت نکاہ سنت ہے یا فرد کیڑے سے آنے اپنی سنت انہوں فرد آت کی جاتا ہے بچے اندہ فرد ادا کرنا ہے ہے سنت کی آن دیو فرد نکاہ ان نکاہ من سنت حضور فرمد نکاہ میری سنت لیکن تسی فرد آن دیو جنہوں داڑی دیواریاں میں آن دیو مولوی جی فرد یا سنت ہے نکاہ سنت ہے انہوں فرد کی جاندے ہو داڑی فرد ہے انہوں سنت کی جاندے ہو سن لیجئے داڑی فرد ہے جیدہ داڑی آجائے ازا وہ ترکھنا فرد ہے منواناХراہو میں مشلعہ کرنا حراہو میں داڑی منوانا حراہو میں اور ہمانوالے نو دکان کرائیتے دینا حرام میں اُدھی کمائی حرام دیئے جڑا داڑی مند ہے اُدھی کمائی حرام دیئے جڑا داڑی مند کے پیسے کماند ہے اُدھی کمائی حرام دیئے جڑا کٹ کے داڑی صاف کر کے خط کر گے پیسے کماند ہے اس نائی دی اس حجام دی دے پوری کمائی حرام دیئے جڑا اُنو دکان کرائیتے دیں دے اُدھا کرایا بھی حرام خوری دے اندر ہے ہرام دے اندر ہے داڑی منٹونا حرام داڑی منٹانا حرام داڑی تچھوانا حرام ہے داڑی پوری دے پوری سننا میرے تو اٹھے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نما وافول لیا داڑی نماو کر دو داڑی بڑھا دو داڑی نماو کر دو داڑی بڑھا لو داڑی لٹکاو داڑی بڑھاو داڑی نہ معاف کر دو نبی علیہ السلام نے مختلف الفاظ 경우에는 کہ تے فرماد داڑی نہ معاف کر دو معاف کر دو انہوں نے چھیڑنا انہوں معاف کر دو انہوں نے منعنا انہوں معاف کر دو انہوں نے کٹنا انہوں معاف کر دو لiums تے کینچی نہیں لانی کئی لوگ بڑے خوش ہوندے نے کہ شاید میں کینچی لگا کے لوگوں عزت اسلام اندر عزت محمد مصطفیٰ دی سنت اندر کٹھنے اندر عزت نئی وقارنے اگر عزت چاندے مصطفیٰ دی سنت والاؤ سنت والاؤ تریقہ رسول والاؤ کل انکن تم تو حبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ظنوبکم واللہ غفور الرحیم میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلى اللہ علیہ وسلم پیار صحابی حضرت عبداللہ بن عمر عبداللہ بن عمر پیار نہ قیدت نہ محبت نہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنو بڑے پیار صحابی نے عبداللہ بن عمر نبی علیہ السلام نے فر trading عبداللہ بن عمر نیک بندہ ہے عبداللہ بن عمر نیک نیک انسان حضور نیک فرمار Education حضور نے کہہ رہا ہے نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر اندر موجود نے بیٹا بلال توجہ فرمائی حضرت عبداللہ بن عمر بیٹا بلال حضرت عمر فاروق دیکھ پوتا بلال تابعی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ گھر اندر موجود نے فرمادنے ہے بیٹا عورتہ اگر مسجد آنا چان اگر اشادی نماز واسطے مسجد عورتہ آنا چان انہیں روکنا نہیں چاہید نبی علیہ السلام اگر عورتہ شاہ ویلے مسجد جانا چان انہیں نہیں روکنا چاہید لیکن ساڑی ہیں تو مسجد پاکستانی رواج ہی کوئی مولوین کو پوچھلو ساری مسجد آنا چاہید پوچھلو مولوینو مسجد عورتہ کے نماز پڑھے کہنگے نہیں آسکتے جمعہ پڑھ لے عورت مسجد راہ گیا کو جواب آنا ہے نہیں آسکتی فتنے دا خطرہ ہے نہیں آسکتی اتقاب بیجاوے مسجد اچ رمضان شریف نہیں توبہ توبہ فتنے دا خطرہ ہے نہیں بیجا گھر بھوے مسجد نہیں بیجا شاہ ترابی پڑھنوازتے آوے نہیں فتنے دا خطرہ ہے نہیں آسکتی گھاری روے عید نماز پڑھ لوے نہیں آسکتی فتنے دا خطرہ ہے اسمبلی جا سکتی یہ کوئی عرج نہیں ٹھیک ہے پتھ گھڑا فتنے دا خطرہ ہے جڑ جڑے مولوی آتے سن سہورتہ مسجدیں نہیں آنے چاہدیں اللہ نے یہ بیٹیاں بہنہ اسمبلی پوچھا دی مخالوت کیتے ہیں انہوں نے من ہونا سننا دی مخالوت کریے تھے ہیں جی یہ ہونتا ہے وَمَئِ وَشَاقِهِ قِرْ رَسُولَ مِمْ بَعْدِ مَاتَ بَيَّنَ الْاَوْلُوْدَا وَيَتَّبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُومِنِينَ وَلِّئِ مَاتَ وَاللَّهُ وَنُسْلِئِ جَهَنَّمْ وَسَاعَتْ مَسِيرًا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دینے اگر عورت اشاد نماز مسجد پڑھنا چاہے سن لیجئے تکاو عورت ہمیشہ مسجد اندر مسجد اندر بیٹھے گی گھر اندر اتکاو نہیں ہو سکتا تراوی عورت گھر پڑھنا چاہے پڑھ سکتی ہے لیکن اعتقاف مسجد اندر ہوئے گا لا اعتقاف الا فی مسجد مسجد بغیر اعتقاف نہیں اس حدید روایت کرنے والے بھی عمر مومن سیدہ کہنات امہ جی ایش رضی اللہ تعالیٰ قرآن کی اندر وَلَا تُبَا شُرُوْهُنَ وَانْتُمْ عَاقِفُونَ فِي الْمَسَاجِد مسجد اندر بیٹھے ہو اعتقاف اندر تے اپنی عورتہ مباشرت نہ کرو مسجد اندر زواج مطارات نے مسجد اعتقاف اندر کیتا ہے لہٰذا قرآن دی ہوئی تفسیر ہے جو صحابہ اکرام نے سمجھیے وہی اللہ دی مراد وہی رسول اللہ دی مراد ہے جو صحابہ اکرام نے سمجھیے کھرانجیتوں ازواج مطارات اعتقاف نہیں بیٹھیں اعتقاف کھر اندر نہیں ہوندہ مسجد اندر ہوندہ ہے سنیئے توجہ فرمائیے جو پیغام جو بات میں دسنا چھانا حضرت عبداللہ بے نمر فرمادے میں عورت اگر رہاں تو انہیں شاد نماز مسجد پڑھنا چاہے اجازت لبے تو انہوں روکنا نہیں چاہینا انہوں نے بیٹا پہ لان وہ کہنے لگا اببا جی عبداللہ بن عمر حضور دے دور والے حالات نہیں رہے انہوں نے سم مسجد نہیں آنٹے نا عورتانوں عبداللہ بن عمر فرمادے نے حدیث رسول اللہ دی بیٹا حدیث رسول اللہ کی نہیں روکنا چاہی اببا جی حالات وہ نہیں رہے انہوں نے سم عورتانوں نہیں آنٹے نا مسجد اندر عبداللہ بن عمر تیجی باری ارشاد فرمایا بیٹا حدیث پیغمبر وہ کہنے لگا اببا جی حدیث ہوئے گی لیکن حالات ہو نہیں رہے عبداللہ بن عمر غش سے اندر آئے مکمارے اپنے بیٹے دے سینے تھے اور فرما جب تک میں زندہ رہاں گا ترنر کلام نہیں کرنگا تو احترام نہیں کیتا میرے مصطفیٰ دی حدیث تھا حدیث جو آگئی پھر اپنی مردی کرندہ اختیار نہیں رہ گیا حدیث آگئی نبی علیہ السلام نہیں پھر اختیار ختم ہو جاننا ہے جہاں حدیث پیغمبر آ جائے پھر اپنا اختیار نہیں رہنا ہے حدیث آئے پھر اقل مانے یا نہ مانے سوچ مانے یا نہ مانے برادری مانے یا نہ مانے محول مانے یا نہ مانے زمانہ مانے یا نہ مانے حدیث آگئی اِنَّمَا کَانَ قَوْلَ الْمُومِنِينَ اِذْ عَادُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْقُمَ بَيْنَهُمْ اَيَّا قُولُوا سَمِعْنَا وَعَطَانَا وَأُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ مومن دا قم گئے جدو حدیث مستویٰ آجائے قوے سمِعْنَا وَعَطَانَا سُنْ لیئے تے میں سمِعْنَا وَعَطَانَا سُنْ لیئے تے میں فوری من لیئے عمل کر لے وَعَطَانَا دِل دی گرائی وَعَطَانَا اندر دو مانے پائے جان دینے من لیئے خوشینا من لیئے دل دی رضانا من لیئے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُؤْقِ مُقَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ سُمْ لَا يَجِدُونَ فِي أَنفُسِ مَحَرَ جَمْ مِمَّا قَدَئِتَا وَيُوْسَلْلِمُ تَسْلِيمَ اے میرے مابوب جی اپنے جھگڑے اندر اپنے مسحل اندر اپنے اختلافات اندر خوشی دا موقع غمی دا موقع جیس وقت بھی کوئی معاملہ ہوئے جیڑا توہاڑی عدیس دو تعمل نہیں کرداد مابوبہ تیرے رب دی قسم اے او مومن او بندہ مومن او بندہ مومن یہ میں سمجھنی حدیث ہے سیل بخاری اندر میرے توہاڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آدیس بخاری تے غور کیجئے میرے دل کرتا ہے بجے ڈی پڑھا سیل بخاری جو بھی پڑھا دا جا وہ جو ہے نا ماشاءاللہ حدیث ہے سیل بخاری اندر دو صحابین ہے ایک عدرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ نہوں دوسرے صحابی انسارین ہے کتاب تفسیر سیل بخاری اندر ادیس ہے پاگ آپ پس اندر دو آنڈا جھگڑا ہو گیا ہے اور جھگڑا اختلاف ہویا ہے پانی دیواری اندر پانی لانڈ دیواری زمین و پانی لانڈ دیواری جھگڑا ہو گیا دو صحابہ کا ایک انساری ہے اور دوسرے صحیح زبیر دونوں آئے نبی علیہ السلام کو محبوب جی ساٹھا جھگڑا ہو گیا ہے میں آنا پہلے واری میری بندی ہے زبیر رضی اللہ تعالیٰ فرما دے ہیں پہلے واری میری بندی ہے دو آدھا جھگڑا ہے زمین ایک نال زمین حضرت زبیر دیئے اگر انساری صحابی دی زمین او آدھا پہلے واری میری ہے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ کیوں کہ میری زمین کوئے دے نالے انساری صحابی آدھا نے جدو دوسری زمین پانی لاندے ہو پانی ہوں جی موک جاندہ ہے تھلے ٹر جاندہ ہے کوئے دا پانی میری زمین رہ جاندی ہے لہذا پہلے واری میری ہے فیصلہ حضور کو لاغے ہے کاش تنیا فیصلہ مصطفیٰ کو لے کے آئے اے جدو طلاق دا مسئلہ بندہ ہے تھانے دار کوئے مسئلہ پوچھ دیو کیدے کوئے پوچھ دیو مولوی کوئے پوچھ دیو نا تو بچو ہے مولوی کوئے پوچھ دیو یا تھانے دار کوئے پلاڑ دا حل قرآن اچھ کوئی نہیں کیوں جاندے ہو پھر تھانے کیوں جاندے ہو کچھاریاں پھر کیوں جاندے ہو دالتا جگڑے لے کے کیوں نہیں جی آن دے ہو لہا قرآن کی آن دے ہے مصطفیٰ دیدیس کی آن دی ہے جے ایدہ بندہ ہے تے نو دے دے ہو جے میرا بندہ ہے تے میں نو دے دے ہو اے دو ساپی دیو پانی دیو باری دے جگڑا ہے ساڑھے پانی دیو باری ہیں کتے جا حل ہون دی آنے تھانے جا لڑائیاں کچھاریاں دالتا ہون در حرام دے کے رشوت دے کے معاملات حل کر دے ہو اے دو ساپی نے دو ہون دے جگڑا ہے پانی دیو باری ہیں فیصلہ نبی علیہ السلام دے کولا گیا ہے نبی علیہ السلام دو ہون دی بات سنیم آپ نے برماد زبہر تیری باری بندی ہے پہلے اس وقت کی تیری زمین موگے دے نال کوئے دے نال تیری اپنے بائی دخیہ آ رکھیا کر اے دو ساپی پانی کو چھٹ دیتا کر واری تیری ہے عدل اے یہ فیصلہ اے یہ انصاف اے یہ واری تیری ہے تیری اپنے بائی دخیہ آ رکھیا کر اگر انصار عصا بھی کہنے لگا مابوب جی انصاف نہیں ہویا یہ تمہارا رشتدار ہے اس لیے اسی حق میں فیصلہ ہوا نبی علیہ السلام نے برماد جی اللہ علیہ السلام میں ہی انصاف نہ کراؤں پھر دس اور کون کرے گا جبریل آگئے فرما مابوب جی تو ہڈے فیصلہ کے بولے ہیں تو ہڈے یدیسہ کے بولے ہیں تو ہڈے فرمان دے کے بولے ہیں آپ نے برماد زبیر چنگی طرح زمین نو پانی نال بھر لیا کر جے بچے تینوں دینے ہیں پہلے فرما جی دے باتیں چھڑ دے تک گر ہون سکتی ہوگی فیصلے اندر جبریل آگئے فرما فلا ورب کا لائیو منون فلا ورب کا لائیو منون مابوب جی امومنے نہیں جڑا تو ہڈا فیصلہ نہ مننے فلا ورب کا لائیو منون حتی آئیو اک کے موقع فیمہ شجرہ بینام بامی جگڑے اندر آپس دے جگڑے اندر جیڑا تو آڈے کو لو فیصلہ نہ کرائے ہاو جگڑا ہو گیا جگڑا ہو جانا کوئی بات نہیں فیصلہ کروالی چھی جگڑا ہو گیا نماز اندر ہاتھ کتے بننے ہیلیدیسہ دے ہاتھ سینے تے باندو دوسرے مسالے کاندنے ناف تو نیچے ہاتھ باندو اختلاف ہوا جگڑا ہوا جگڑا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں آو جگڑا مقایفہ ان تنازاتم فی شیئن فردوہ الاللہ والرسول ان کن تم تو منون باللہ ولی اوم الاخر ذالک خیروں و آسنو تأویل ایک گروہ اندہ ہے ناف تو نیچے ہاتھ باندو ویسے بندہ اکل نہ سوچے نا تے ناف تو لیکن گھوٹنے تک بندے دا سارا ہی ستھ رہے اکل دے بھی خلاف اکل دے بھی خلاف ہے اور دوسرے بات ہر بندے دا ہاتھ ناف تو نیچے جانتا ہی نہیں تے کوئی بندہ اے ہو جانے ہیں جی دا ہاتھ سینے دے نہ آن دا ہوئے عورتہ دا ہاتھ عورت ساریاں عورتہ ہاتھ سینے دے بندیاں کسے مسالک دیا ہون ساریاں عورتہ اس وقت پاکستانی عورتہ زیادہ نہیں یا مرد زیادہ یہ دا مطلب زیادہ آتھ کتے بنے جانے دے سینے دے سارے مسالک دیا عورتہ ہاتھ سینے دے میرا سوال ہے عورتہ ہاتھ سینے دے کیوں بن دیا نہ پتا سی کہ ہر عورتے کچھ ایام ایسے آنے نہیں ہاتھ ناف تو نیچے نہیں جانا یہ نہ پہلے تھی آتی تا عورتے انہوں کے بعد تسری سینے دے بنی رکھو ایک حدیث لائیے کہ نبی علیہ السلام نے ورمایا عورتہ ہاتھ سینے پر باندھے اور مرد ناف کے نیچے باندھے اس فرق پر ایک صحیح حدیث پیش کیجئے زخیرہ اسلام میں اس فرق پر ایک حدیث نہیں لیکن منہ آتا بہت تو سینے دے کیوں بن دیا میں کہت تو ہڑی امی کیوں بن دی جنت ہم بند ہیں جی کابو نہ انہوں بند ہیں جی پھر کابو کرتا ہے میں کہت تو ہڑی امی نہیں بن دی جانے جی بن دی ہے میں کہا وہ آن سینے پر کیوں باندھی ہے جو رسول اس کہہ وہی رسول ہمارا ہے عورتیں کیوں بانتی آت سینہ یہ فرق کہاں لکھا ہے کہ عورت تو باندے سینے پر اور مرد باندے ناف کے نیچے آخر اس کی وجہ کیا ہے علت بدلہ دیچ سیئل بخاری اندر حضرت سال بن سعد رضی اللہ عنہ اگر تعلیم فرما دے نے نبی علیہ السلام دے زمان سن حکم دیتا جاندہ تھی کہ دائیں ات اوپر ہوئے بایاں نیچے ہوئے اور زراء پر ہاتھ باند لیے جائیں زراء پر ہاتھ باند زراء کیوں اندر ہیں اس درمیان والی انگلی سے لے کر یہ کونی تک یہ ساری جگہ یہ پورا زراء ہے خضو و فغلو و سم الجحیم سلو و سم فی سلسلت زروا سبغونا زراء ان ستر ہاتھ لبا زنجیر یہ ہے ہاتھ یہ ہے زراء دائیں ات اوپر بایاں نیچے زراء پر یہ آت بخاری بند آ رہی ہے سیو البخاری میں ہاتھ باندنے کا یہ طریقہ ہے دائیں اوپر بایاں نیچے اور زراء پر زراء یہاں سے لے کر یہاں تک یہ باندے تو یہ زراء پر ہے یہ زراء پر ہے یہ زراء پر ہے جب زراء پر ہاتھ رکھ لیا جائے تو یہ ناف کے نیچے جاتا ہی نہیں یہ ہے ہاتھ اور اگلی طور پر علماء نے لکھا ہے کہ جہاں تو معاف ہی منگنے ہوئے ہاتھ کئے تھے بنیں دیں جہاں تو ہاتھ جوڑنے ہیں ان کی کہاں نہیں جوڑ دیں یہ ہاتھ جوڑے ہوئے ہیں یہ ہاتھ جوڑے ہوئے ہیں میں نے معاف کر دیں کبھی ادھر بھی جوڑے ہیں ہاتھ ہاتھ کہاں جوڑتے ہیں سیل بخاری اندر نقش کی بننے ہے کہ ہاتھ کام پر ہوں بولو شینے پر امام بخاری رامت اللہ سیل بخاری اندر نماز شروع کرنے انداز کی بننے دیں کہ دویں ہاتھ اٹھے ہونا ہزوہ من کے بے کندوں کے برابر کندوں کے برابر ہاتھ اٹھائے یہ مسئلہ کہ گھٹے جناب انگوٹے کانوں کی لوگ کے برابر اندر ہوں ساتھ لگے ہوں اور ہاتھ اوپر ہو یہ بتاؤ یہ حدیث کی کس کتاب کا نقشہ ہے میں نے جو بھیان کیا یہ سیل بخاری میں نقشہ موجود ہے دونوں ہاتھ اس طرح قبلہ رخ ہوں اور دونوں ہاتھ کندوں ہزوہ من کے بے کندوں کے برابر ہوں یہ نقشہ سیل بخاری میں ہے یہ ایسے ہاتھ اٹھا کے رفع الیدین کر کے تکبیر تریمہ کہہ کے اپنے ہاتھ ذرا پر ایسے بھاند لیے جائیں اہلِ حدیث کی نماز کا غاد ایسے ہے جیسے سیل بخاری میں موجود ہے سیل بخاری میں موجود ہے سیل بخاری میں موجود ہے سیدنا بہر ایرہ روٹی کھانی ہی جائیں کھانی سارے کھانی ہیں نماز پڑھ کے کھانی ہیں نماز بھی پڑھ نہیں نہیں کھانی میں دا نماز بھی پڑھ لئی تھی روٹی بھی کھا لئی ان تو اڑا کی خیال ہے بس کریے میرے تین میں ڈرائے گئے ہیں ساڑھے نو بہت شروع کیتا ہے ہاں ہاں وہ اعرام نال بارہ بج تک ادھی رات دا ٹائم ہوا اس میں نے پھر روٹی شوٹی کھا لگ چاہو لگے ان تو آڈے بات بچارے ہو تو آڈے بات کوئی تو آڈے بات کوفتیں پکے پہن چاہو لگے انشاءاللہ کھاوا گے رال کے سیدنا بور ایرہ سیدنا بور ایرہ دنیا سب تو بڑا مظلوم ابور ایرہ رضی اللہ عنہ صحابہ ایرہ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں رافضی نہیں پہنے دیں نیم رافضی بھی پہنے دیں سیدنا بور ایرہ سیدنا بور ایرہ رضی اللہ عنہ فرما دیں میں پوچھے اپنے پیارے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قلوں حدیث حدیث کتے تھے ہاں بولے کر بولے میں ایک وجہ کیا تھا میں بخاری چھوئے پڑھنی حدیث کتے بولو سیل سیدنا بور ایرہ یہ تو صحاب بولنا ہے میں بس حوالہ دیاں گا تو اڑا کم ہے کوئی بول پہنے حدیث کتے سیدنا بور ایرہ رضی اللہ عنہ فرما دیں میں نبی علیہ وسلم کو پوچھے اپنے پیارے محبوب جیدو نماز شروع کر لیں نماز شروع کرن تو بعد یعنی نماز تقبیر تریمہ کہلے انتباد ہاتھ پر انتباد محبوب جی کچھ دیر کرا شروع کرن تو پہل تو چوپ رہن دے ہو چوپ رہن دے ہو خموش رہن دے ہو اس خموشی اندر خموش رہن دے ہو یا کچھ پڑھ دے ہو محبوب نے فرما بور رہا میں پڑھنا وہاں فرمایا کیڑی چھے پڑھ دے ہو فرمایا اللہم بائد اللہم بائد بینی و بین خطایا حضور کی پڑھ دے اللہم بائد بینی و بین خطایا آج اللہ دے زمین دے ہو تے کیڑا کیروہ جڑا ہے جملے انہوں پڑھ دے ہو انہوں کی کیا جاندہ ہے اے تو آج جڑا پڑھ دے ہو انہوں کی کیا جاندہ ہے پیار نہ پیار انہوں کی آن دے ہو انہوں کی آن دے ہو ماشا اچھی کہو کی آن دے ہو انہوں اے بڑا پیارہ جمع ایک بندہ نا تقریر میں کیتی سرگو دے دیکھ پیارنڈیج تے ایک بندہ آن دا اگر حدیث ہاں سی تو نے بکھائیے حدیث بکھائیے رفل یدین نہ کرن دی تسی ہنفی ہو جاسو میں کہا کہ دوبارہ پوچھو کی پوچھ ہے جنہیں حدیث بکھائیے رفل یدین نہ کرن دی تسی ہنفی ہو جاسو میں کہہ من سمجھ نہیں ہے منتری جی باری سمجھو جنہیں حدیث بکھائیے رفل یدین نہ کرن دی یہ تس ہنفی ہو جا سو میں کہا ہنفی کیو حسا بقانی حدی ویکھڑی حدیث ہے تے ہونا ہنفی ہے وہ کمل معلوم ویکھڑی حدیث تے ہونا ہنفی ہے بکھاؤ حدیث میں کی ہو جا سو میں پھر اہل Pride تس ہی حدیث بکھا تے ہو میں کی ہو جا سو بکھا کہا آدیث تے ہو وہاں گا بھی بولو اہلہ Archiva حدیث تو وہاں گا بیم اہلِ حدیث نامنا پیار کرو محبت کرو اکید رکھو جس نائج اہلِ حدیث نہیں سمجھو بندہ ٹھیک ہے یہ ذہن نہیں راکھ لو جیدی جماعت اجناہ اہلِ حدیث نووے جیدی تنظیم اجناہ اہلِ حدیث نووے جیدی مسید اجناہ اہلِ حدیث نووے جیدی کتاب اج لفظ اہلِ حدیث نووے سمجھو بندہ وچو دو نمبر اکالا ہے جیدو آن دا میں اہلِ حدیث آتے پھر توں اہلِ حدیث ہے تو توں اہلِ حدیث ہے بس ایک بندہ آن دا جیو اہلِ حدیث میں اس واسطے نہیں لکھوان دا اس واسطے میں نہیں کہن دا کہ لوگ زیادہ اہلِ حدیث ہون دیں زیادہ کی ہون دیں ہونے پھر بھی اہلِ حدیث ہی ہے تو میں جیدو زیادہ اہل حدیث ہون دیں پھر چھپانا کیوں ہے لوگ اس نام نو پسند نہیں کر دیں کوئی اپنی پہچان بھی چھوڑ دا ہے اہلِ حدیث ہماری پہچان ہے اہلِ حدیث ہمارا نشان ہے اہلِ حدیث جو بندہ کبھنے ہیں اہلِ حدیث فکھی پتہ لگ جاندہ ہے میں اہلِ حدیث ہوں اس نے پتہ لگ جاندہ ہے مشرق نہیں اور کی چاہید ہے لفظِ اہلِ حدیث توحید کی علامت ہے صحیح منع کی علامت اور علامت اور نشان ہے انشاءاللہ ہم اس لفظ پر پیرا دیں گے جو میں پیرا دینندہ حق کو دے اس لفظ نو عام کرنگے جو میں عام کرنندہ حق کو دے عزید احمد تے لکھانگے اہلِ حدیث سینے پر بیج لگائیں گے اہلِ حدیث فخر سے بتائیں گے ہم اہلِ حدیث امان سے بتلائیں گے کہ ہم ہیں اہلِ حدیث میں کہا کرتا ہوں اگر ہمیں شریعت ہمیں اجازت دیتی قرآن حدیث دلیل کوئی نہیں اگر دلیل ہو بھی آ تو سی اولاد نو لکھی آ کہ ساڑھے کفن تے بھی آئلِ حدیث لکھنا ساڑھی کبر تے بھی آئلِ حدیث نوارا تقمیر نوارا تقمیر حصر کے حقان حبیث ساڑھے ساڑھے شہر نتوی صاحب اس لفظ نو تُو ہی چھوپان دے ہو چالیس ساتر چالیس سال ہوگئے کہیں چھوپانیا لیکن لفظ نوارا ہٹیا نہیں یہ چمٹ جائے لندہ ہی نہیں یہ تا پیارا لفظ ہے انہیں کہ ساڑھے کلو لے جائے پچھاڑ جائے یا حدیث نہیں ہے اس نے نہیں کہنا ہے حدیث حدیث نے کہا میں تو ٹھوٹے نا لی رہا سا ہٹیا نہیں انشاءاللہ نہ ہٹنا ہے انشاءاللہ نا لی رہنا ہے انشاءاللہ کیا خیال توجہ ہے سیدنا بوریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا بوریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانتے ہیں نبی علیہ السلام نے کی فرمایا میں کی پڑھنا اللہ بائد بینی و بین خطا یہ آج تک یہ دعا لی حدیث پڑھنا ہے اس دعا پڑھن تو بعد فَإِذَا قَرَاتَ الْقُرْآنِ فَاسْتَ عِذَبِ اللَّهِ مِنِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ یہ پڑھن تو بعد فِرْ عَوْزُ بِاللَّهِ مِنِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ پڑھن تو بعد میں اہلِ حدیث نماز پڑھ دا ہے سورة الفاتحہ شروع کر دا ہے حدیث سیل اچھی بولو حدیث سیل بخاری اندر میرے توڑے پیرو مرشد جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا صلاتہ لا صلاتہ لِمَلْ لَمِ اَقْرَحْ بے فاتحة الگتاب جڑا فاتحہ نہیں پڑھ دا ہو دی نماز جڑا فاتحہ نہیں پڑھ دا ہو دی نماز لا 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 صلاتہ او نماز ہے ہی نہیں انہو نماز آن دے ہی نہیں او نماز ہون دی ہے نہیں انہو نماز کہن دے ہی نہیں او نماز ہون دی ہے نہیں انہو نماز آن دے ہی نہیں یہ دے وچ فاتحہ نووے انہو نماز جیس مسیح تے نماز نہ ہوئے انہوں مسجد جیس نماز فاتح نہ ہوئے انہوں نماز یا انجل سمجھ لوں اے تو سی سارے انجل باہر جا رہے ہیں انہوں جنہیں بندے بیٹھے ہیں سارے انجل جا رہے ہیں وہ باہر تھے روڈال جیڑے بندے بیکڑے ہیں انہیں کہنا جلوس جا رہے ہیں ریلی جا رہی ہے جلوس جا رہے ہیں لوگ جا رہے ہیں کٹ سارے کٹھے لوگ جا رہے ہیں کوئی ریلی لگتی ہے کوئی جلوس لگتا ہے تیجے ویچ ایک چرپائی ہوئے چار بندے ہیں چکے ہوئے تیجے بندے کی آنے کی جارہے ہیں جنادہ جارہے ہیں تیجے او چرپائی سیٹ دے کر دے ہو تیجے او بندے جارہے ہیں تیجے کی کہنگے ریلی جارہی ہے جلو جارہے ہیں تیجے ویچ ایک میت آجا ہے چرپائی آجا ہے ریلی دا نام بدل جاندے کی ہو جاندے ہیں یہ جنازہ جا رہے ہے جے تُس ہی آؤ مسجد اندر اوپر نیچے ہون دے رہا ہو انہوں نماز نہیں آن دے نماز تا آن دے نہیں جے ویچ پچ کی ہووے فاتحہ ہووے تو نماز ہون دی ہے جے فاتحہ ہووے تو مشک ہون دی ہے فاتحہ ہووے تو اوپر آنا جانا ہون دے نماز بندی کے دن اللہ سلاح تا لِمَلَّمْ يَقْرَابِ فَاتِحَةِ الْكَتَابِ یا اے وے سمجھو بندے جا رہے ہون تو جلوس جا رہے ہون تو جے ویچ ہیک بندہ ہووے تو انہیں کوئی شیع پائیو بٹو ہے کلش اللہ بدہ ہووے تو مکی صاحب جا رہے ہون کیوں مکی صاحب کہتے جا نہیں ہے نا توسا جو مکی اے جا رہے ہون تو اس کی آکھنگی کی جا رہے برات جا رہی ہے تو جو دولہ کر لو تو جو دولہ بٹھا دے ہو دے ویر یہ دولہ ویچو کارل ہو دے جے دولہ ویچو بہ جائے تو وہ برات بن جان دی یہ دولہ ویچو نکل جائے تو جلوس بن جان دی فاتحہ آ جائے تو نماز بن جان دی نماز ویچ فاتحہ نہ ہووے تو نماز حضر شیخ القرآن مولانا محمد وسین شکری رحمت اللہ علیہ بڑے پیار نلک فرمایا کرتے ہیں سن یہ فاتحہ نماز اندر جو میں کوئی بندہ بزار جاوے گوش لے آوے تھے بیوی نکوے ہے تو گوش بنا تو میں انہیں ڈیوٹی دے کے آیا تو پھر رال کے نا روٹی کھانے سارے بچے مل کے تو میں انہیں آیا تھا تو انہیں درہ سالن بنا رکھ وہ آیا واپس تھے انہیں دستر خانتے سالن رکھیا انہیں ڈونگے وے چمچ پھیری غصے چاہیا جلال چاہیا جھگڑا ہویا تو تو میں میں ہوئی روٹی چھاٹ کے سالن چھاٹ کے آپ پار نکل گیا تو یہ دا شاہ قرآن دا اپنا اندازی گوانڈڑا عورت دیوار تو وے کے جھاتی مار کے آن دی یہ خیر ہے آج پھر چوزری صاحب تبیعت خراب لگتی سی توڑی لڑائی ہو رہی سی تو وہ دا ساڑے گھر آ رہی کو خیر کی بڑے ہیں پھر لڑائی ہو گئی انہیں کے پاس اہمیں دماغ خراب ہو گئے قصور تو میرا کوئی نہیں ہو سکا پھر بھی کوئی توڑا مسئلہ تو ہونا ہے جگڑا آخر ہویا ہے تو کس مجھے تو ہویا ہے انہیں کہ انہیں گوش لے آن دا ہے میں پکا دے روٹی کھانے میں انہیں آنا ہے تو میں ٹماتر پائے دنیا پائے ادرک پائی مسالہ بنیا مرچاں پائی ہیں دیسی کیوں پایا با 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 میں بنیاں بڑا اچھا بنائیا با تھوڑی گلتی ہو کہ گوش پانا بول گئی سا اوزہ کہ کملی ہے بڑا شاہ بنائی کیڑی ہو جیوش گوش پانا بول گئی جیوش گوش نہیں تو انہوں سارا گوش دا جیوش فاتحہ نہیں حضر شاہ القرآن فرمانا جیوش فاتحہ نہیں تو سمجھو سمجھو کہ نماز نہیں حضر شاہ القرآن رحم اللہ بڑے پیانا سمجھاندہ احسان یہ بندہ فاتحہ نہیں پڑھدہ ہوئے جیوش بندہ کس نے ملن جائے کس نے ملن جائے بندہ اتھلی منزل درہندہ ہوئے دو جی تی جی منزل رہندہ بندہ تلو بیل دیتی او بندہ اتھو اتھلے اتھریا ترہا ہے سیڑھیاں منزل رہنیاں لے کے تھلے دروازہ کھولیا تھا کہ بندہ دروازہ تسویر کھڑکا ہے جی میں کھڑکا کنوں ملنے ہیں کس ان بھی نہیں کی چاہیدہ ہے کچھ بھی نہیں پھر دروازہ کیوں کھڑکا ہے اس نے کہا میں کھڑکا ہے اور بھی کھڑکان دے پہندر میں کھڑکا چھڑکا اس نے کہا انہوں نے دوبارہ انجنہ کری وہ دوبارہ اتھا گیا انہیں پھر تلو بیل دیتی وہ پھر دوبارہ اتھریا دوبارہ بیل جی میں دیتی کیوں دیتی اس نے کہا ویسے ہی دیتی کوئی شہ چاہیدی نہیں پھر کیوں آیا اس نے کہا یار میں آیا دکی ہو گیا تو پھر اتھا جانا ہے میں پھر میں انہوں نے بیل دے دی حضرہ شاہ بندہ جو نماز پڑھا نہ آیا تاکہ اب آتے ہیں اللہ اکبر جی میرے بندے بیل توشن دیتی جی اللہ جی میں ہی حواظ دیتی کی شہید ہے کچھ پھر کیوں آیا یار میں سارے آئے میں کوئی بکھ رہا ہے یہ تو منگ دے کچھ نہیں پہ اس نے کہا میں کہا تو منگ نہ پہ یہ جیڑا سامنے کھڑا ہے ایسا کہ اب خبردار جی تو کوئی شہید منگی تھے چھوک کر کے میرے پیجے شریف اور کھڑے رہو نہیں تا جتیاں ماراں گا میرے پیجے کھڑے رہو خبردار کوئی شہید منگو میں جانا تھے میرے راب جانا تُو سے کھڑے رہو سبحانک سبحانک اللہ موہ بحمدک و تبارک اسمک و تعلیٰ جدک و لائلہ غیرک بابرکت نام تیرا بدرگی تیرے نام دی تیرے سوا کوئی معبود نہیں جی میرے اللہ میرے بندے میرے سوا کوئی معبود اس تنو کی چاہید ہے کچھ ہوئے نہیں اللہ اکبر سبحانہ رب العظیم میرا رب بڑا بولند جی میں بولند تنو کی چاہید اللہ جی کچھ بھی نہیں میری کولی مالی بندی عبادت تیرے بات دے جیو بندے میرے بات دے تنو کی چاہید کچھ بھی نہیں السلام علیکم ورحمت اللہ جی میں آئے سو میں جا رہے ہیں اور نماز شروع اللہ اکبر اللہم بائد بینی و بین خطائی آیا آگے آجنا پڑھ دے پڑھ دے آخر تجا پہنچے ہیں عوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین حمدن عبدی الرحمن الرحیم اسنا علی عبدی مالک یومی دین مجدن عبدی امام بخاری رحم اللہ باپ بندن کہ امام ہوئے مقتدی ہوئے نماز جاری ہوئے سری ہوئے اکلا ہوئے امام آئے امام ہوئے کوئی ہوئے مقتدی ہوئے امام ہوئے جب تک فاتح نہ پڑھے بلو نماز نماز نہیں ہوں جدو فاتح اذا قال الامام غیر المغضوب علم الظالین حدیث سیئل بخاری اندر اذا امر الامام فا امنو جدو امام آمینہ کے تسیوی بولو عدیث کے تیوے سیئل کچھ بولو عدیث کے تیوے سیئل بخاری اندر جدو امام آمینہ کے تسیوی امینہ کو لے آؤ ہنفیوں شافیوں مالکیوں امریوں اپنی نماز بخاری پر پیش کیجئے اے میں سمجھنیانی ایس پاس ہنفی نماز واسطے کھڑا کر دو ادھر اہلی حدیث کھڑا کر دو کوئی ہے منصف کوئی ہے سالس ہے کوئی چاج ہے کوئی دلدہ سلیم بندہ جڑا سیئل بخاری دعا دی مسلمانہ دی ساب دی سانجی کتاب کھول کے ویکھلوے کہ نماز کی دلدی سیئل بخاری نار جی ایس ہنفی دل جائے ہنفی ہو جاؤں گے جی اہلی حدیث دل جائے تو دعوت دینا جید نماز ٹھیک نہیں او دا کوئی شہ بھی ٹھیک نہیں نماز دا سوال اول ما یواصب یومل کی آماز بندے کل سوال نماز دا انہج نماز ٹھیک نکل آئی تیری نماز مسلی نوی نا نیرل دی دیو کے تو لے آئے نماز نماز ہنفی نماز کڑے ملک چو آئیے کڑے ملک چو آئے انڈیا دی نماز یتے ملک کیوں لے آئے انڈیا دی نماز یتے کیوں لے آئے اینڈیا دا طریقہ یتے کیوں لے آئے جو بند پر ایلی دا طریقہ �이ios دے دو شہرہ طریقہ بنات کیوں لے آئے یہل حدیث یتی سیول بخاری طریقہ لے کے آئے مدینہ پاس طریقہ لے کے آئے وقت آئے گا یہ سارے طریقے دفن ہو جائیں گے قرآن کیمرے کا مصطفیٰ دیز کیمرے گی انشاءاللہ سیل بخاری والی نماز کیمرے گی ازا عمر الیمام فامن اجد امام آمین کہے بولو تسیبین مجھے بولو کیا کھو محبوب جی فرکی ہوئے گا ورجی دی آمین حضور نے فرمایا فرشتی آسمان تیامین کہا دی سیل حدیثی البخاری فرشتی آسمان تیامین کہن دی یدو تسی زمین تیامین آن دی فرشتے اینجی سمجھ نہیں آن دی میں سمجھانوات پیار نلتوان اینجی سمجھانگا جدو تسی آمین آن دی زمین تی تسی آمین کون کون اچھی بولو کون ملکے ملکے آلے دی اس کون حضور کی فرما جدو تسی آمین آن دی زمین تی جدو تسی آمین آن دی زمین تی کون آن دی زمین تی اچھی بولو کون آن دی زمین تی جدو تسی آمین آن دی حیلِ حدیثو جدو تسی آمین آن دی زمین تی فرشتے آن دی اچھی بولو فرشتے آمین آن دی اندرم ملائیے جدو آجی دی آمین جی دی آمین مل گئی فرشتی آنال جی دی آمین جی دی آمین مل گئی 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 فرشتیاں دی آمین نال اللہ اس احلی عدیز دی پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا جی دی مل گئی فرشتیاں نال آمین آمین فرشتے اسمان تی آمین کہن دے نے اسمان تی نماز دا وہی وقت تے جیڑا زمین تی علی عدیز دا وقت تے اہی وقت مکہ ہے پاک اندر اہی وقت مدینہ ہے پاک اندر اہی وقت سیل بخاری اندر اہی وقت اہلی حدیث ہے اہی وقت اہلی آسمان تھا جدو تسی آمین آن دے ہو فرشت آسمان تھے آمین آن دے نے جدی آمین اہلی حدیث تھی آمین فرشت نے مل گئی اللہ پچھلے کو نام معاف کر دیں گا آمین کہیں تو بعض مقتدی اہلی حدیث چپ کر جانتا ہے وائی زاقر آفان سے تو اگے کرا توں دیے سننا ہے یا زور اسد نماز سری کرا تووے تے آگے پڑنا ہے تے جے سری کرا تنا ہووے جانری کرا تووے سننا ہے سنن تو بعد رکو وال جاننا ہے رکو تے کی کرنا ہے اپنے دویں ہتھ ہتھ و من کے بیعث یال بخاری اندردی سے پاک جدو ادھا دور ارادہ کر دیں ارقا ادھا رادہ ارقا جدو ارادہ فرمان دے جدو ارادہ فرمان دے جدو رکو کر دے جدو ارادہ فرمان دے حضور جدو رکو کر دے حضور جدو رکو کر دے جدو اذا رفا راستو من رکو ہوئے جدو رکو تو اپنا سر اٹھان دے نماز شروع کر دے بولو کی کر دے رکو جان دے کی فرمان دے یہ ایسی سنت یہ ایسی سنت جس تو بغیر کر دے حضور نے نماز نہیں پڑی یہ ایسی سنت جس تو بغیر قدر رسول اللہ نے نماز نہیں پڑی بلکہ میں پورے وسوق نل کیا کرنا اگر کوئی کہے میں باوض اس وقت توڑے سامنے آذر اگر کوئی کہے تمہیں قرآن پاک یہ ہے قرآن پاک یہ قرآن پاک ہے میرے ہاتھ میں اگر کہو تو یہ قرآن پاک میں نے ہاتھ میں لے لیا ہے اور کہو تو قرآن سر پر رکھ کے کہہ سکتا ہوں اگر کوئی کہے تو بیت اللہ میں جا کے بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے کہہ سکتا ہوں اللہ ذو الجلال کی قسم ہے اگر اس حلف کے بعد تو آٹے چو کوئی سننوالا بندہ رفعیدین نہ کرے تو قیامت وعدن ہاتھ میرا گربان اس کا اور اگر میں جھوٹا علف اٹھاؤں پھر قیامت وعدن ہاتھ اس کا اور گربان میرا اللہ ذو الجلال کی قسم میرے پیغمبہ نے کبھی رفعیدین کے بغیر نماز نہیں پڑی میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی رفعیدین کے بغیر رکو نہیں کیا نہ کبھی رکو سے سر اٹھایا جب بھی نماز پڑی رفعیدین کے ساتھ پڑی لوگ آتے نے مکھیاں اڑان دے میں آکھے مکھیاں اڑان دے جانے جی مکھیاں میں آکھے حضور نے کیتا سی جانے جی پہلے پہلے کیتا سی میں آکھے حضور نے کیتا سی جانے جی شروع شروع کیتا سی میں آکھے پھر اسی مکھیاں اڑان دے جانے جی میں سمجھ نہیں آئی میں آکھے حضور نے کیتا ہے یا نہیں جانے کیتا تھے آئی لیکن شروع شروع کیتا سی میں آکھے پھر اسی مکھیاں اڑان دے حضور نے کیتا سی نا جانے جی شروع شروع کیتا سی تو میں آکھے پھر حضور نے کی کیتا سی ساڑھا مزاک اڑان دے آنے حضور نے بھی معاف نہیں جی کیتا ساڑھے بغد صحابہ اکرام انہوں بھی پہ گئے ہو بدبخت ہو امام بخاری رامت اللہ علیہ نے اپنی کتاب جو ذرفیدین لکھے آنا حضور دہ ایک صحابی بھی ایسا نہیں یہ رفیدین تو بغیر نماز پڑھ داؤ او صحابی کا نام پیش کیجئے صحیح سنت کے ساتھ جو نماز پڑھتا ہو رفیدین نہ کرتا ہو ایک سکہ تابی کا نام پیش کیجئے جاؤ تمہیں کھلی آفر ہے ایک سکہ تابی کا نام پیش کیجئے جو نماز پڑھتا ہو رفیدین نہ کرتا ہو ایک سکہ تابی کا نام پیش کیجئے جورے تکبیر اللہ تکبیر اللہ ہمیں صحابہ ہمیں مصطفیٰ یہی نماز تابین کی تبا تابین کی توابین کی مسعابہ اکرام کی یہی نماز رسول اللہ کی یہی نماز دور کی آج مسلح پر یہی نماز اس مسجد اہلِ حدیث کی قُلْ لِلْكُنْ تُمْ تُحِبُّونَ اللَّهُ فَاتَّبِعُونِيُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ نماز جہاں جہاں تو تقریر موقع کی کٹی نماز پڑھنی کچھ ہی بولو کشادی نماز پھر سر رکو جانا ہے تفیدین کر کے رکو جانا ہے رکو انشاءاللہ کیویں سر تو لے کے پیٹ تک برابر برابر جمعہ دیسے سیول بخاری اندر پھر سرکو دے اندر دعا پڑھنیے دعا پڑھن تو بعد اپنے ہاتھ اٹھانے جناب اللہ سمی اللہ علی من حمدہ کیوں بنو اٹھنے سمی اللہ علی من حمدہ دی سیول بخاری اندر پھر اپنے دویں ہاتھ کنینا دے پرابر رفیدین کرنے تنال پڑھنے ربنا وَلَكَ الْحَمْد کچھ ہی بولیے اگر کی پڑھنا ہے حدیث کچھ ہی بولو حدیث کچھ ہی پڑھو حدیث سیول بخاری اندر حمدن مل کے پڑھو حمدن یہ اٹھنا سکون اٹھا یارویں دی کھیر مٹھی نہیں جتنی ہے دعا مٹھی حمدن حمدن مل کے پڑھو مل کے پڑھو حمدن سارے مدنی بھائی مل کے پڑھو حمدن حمدن کسیر ان طیب مبارک نفی نبی علیہ السلام نماز پڑھائی حدیث سیول بخاری اندر نماز پڑھائی سلام پہ رہا آپ نے ورمایا اج میرے پچھے کون سی جڑا پڑھ رہے سی رکوتو بات کچھ الفاظ صاحب اسیم گیا ڈر گیا فرما ڈرو نہ اٹھو جیڑا سی پڑھنوالا اٹھے خوشخبری سنے ان صاحب یہ اٹھیا یارسول اللہ میسا میسا فرما کی پڑھے ازی یارسول حمدن کسیر ان طیب مبارک انویئے یارسول اللہ الفاظ پڑھے فرما ڈرو کوئی نہ پرشان خوشخبری سنے جدو تُو الفاظ پڑھ رہا سے تری تو اوپر تے چالی تو گھٹ فرشتے میں آسمان تو اتر دے وے کے ہر فرشتہ دوڑے آرہے کہند ہے الفاظ میں لے جاو ہمدن کسیر ان طیب ہیک بندہ پڑھے تے کتنے فرشتے تری تو زیادہ تے چالی تو گھٹ ہیک بندہ پڑھے تے سارے ان پڑھنے ان شاء سارے پڑھنے پھر کنے فرشتے ہمدن مغرب جیسا پڑھے فرشتے آئے سن ان شاء اللہ ان فرشتے پھر بیٹھن بکہ دو مقان تقریر تے پڑھن ہمدن فرشتے بیٹھے فرشتے آنے اشاد نماز دے اندر آنے ہمدن اللہ دی کس ہمیں آنے کی خیال اللہ دی کس ہمیں آنے نے کہیں جے کہتے بات میں کہیں نہ جدو کہیں لوگوں سے اندر جلال اندر نراز کی اندر آگے اندر تس کس ہمیں چک دیو جی میں تس کھان لے ویکھے نہیں لیکن فرشتے آج شاہ آنے نم ویکھے نہیں کہیں لگے ویکھے نم میں کہ جی آنے نے آئے ہوئے آنے نے حضور نے فرمایا آندے نے حضور نے ویکھے نے نبی پاک نے ویکھے نے حضور نے فرمایا ہم مستویٰ نے مازا غلب سرو ومات غہ ہون فرشتے آنے کہنے یقین نل کہہ سک دیو آنے میں کہ تو آمین نام دن کسیر ساڑھی مسیج آنے ہوئے نے تیو آنے تیو کہنے لگے یقین نل آنے میں کہ سن لو اگر فرشتے این اتران میرے اکھان سامنے میں اپنی اکھان اتردہ ویکھ لما پھر بھی میں اپنی اکھان یقین نہیں جتنا محمد ہی زبان یقین فرشتے آنے نے ونج ساہب وما غوا وما ینتق ان الہوا انو و اللہ وحی یو حام اشاد ایسا کنے فرد پڑھنے نے بولو چار پڑھنے نے چار فرد پڑھن تو بات پھر دو سنت پڑھنے آنے سیغ بخاری اندر ہڑا بارہ سنتا نی فال لکھ رے ادھے دو اشاد فرد سنت و بعد جی رہی نی بارہ سنت نی فال کرے اللہ انہو جنت نمال حطا کرے دو سنت پڑھن تو بعد ہساں ویتر پڑھنے کنے کچھ بولو کنے ویتر ہک کدھنے پڑھنے بولو کچھ بولو کنے ویتر پڑھنے حدیث سیل کچھ بولو حدیث سیل بخاری اندر میرے توڑے مابو سیدنا امیر معاویہ اچھی کہو سیدنا امیر معاویہ اتھے دے گالم اگنی سیدنا امیر معاویہ یہ انجل سمجھ نہیں آئی کافروں پر ہاویہ نہیں اچھی اچھی جڑا معاویہ دشمن ہے تاکہ اٹھ کے ٹور جائے کتنا اچھی کہو کافروں برہاویہ یا اللہ دے یا اٹھ کے ٹور جائے معاویہ کا دشمن کافرہ برہاویہ مابو اس لکھ کہنے حدیث تیتی واری آنکھنے کافروں برہاویہ تیتی واری کیڑا بندہ جڑا لکھے گا کافروں پر آویہ کافروں پر آویہ معاویہ نا المحب دہار کر اس پورے اعتماع نر یہ نا کسے کالا یونیورسٹی طالب علم پڑھ دائے اور دل امیر معاویہ دے بارے صحاب نووے وہ آجائے میرے کولا کے بوے کمرچ میں انہوں امیر معاویہ دے بارے زین دے صحاب کرنا امیر معاویہ یاد رکھنا اہل ادیس ہو اہل ادیس طلبار جوان ہو یہ میری بات لکھ زندگی رہے یا نہ رہے یہ بات لکھ لو جس بندے کے زبان پر امیر معاویہ کی ذات محفوظ نہیں سمجھ لینا وہ بندہ کبھی حق پہ نہیں ہو سکتا جو صحاب ہمارا ہو سکتا ہی نہیں رفید این کرے تب ہی نہیں سینے پر ہات باندے تب ہی نہیں اہل ادیس ہوتا ہی وہ ہے جو ہر صحابی کا اترام کر جو صحابہ کا نہیں وہ ہمارا ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی جو نمہ نے دو ور جن میاں کو جو نمہ نے وہ جو نمہ نے وہ جو نمہ نے وہ جو نمہ نے وہ ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی کافروں پر حاویہ کافروں پر حاویہ سیدنا میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ حیق ویتر پڑ دیزان کے دے لگی ہے زیل کچھ بولو کے دے لگی ہے